ایم سی کیوز نمبر تھرٹی سیون ہے مدیہہ is N years old مدیہہ کی عمر N years ہے سامی is 6 years younger than مدیہہ سامی 6 سال مدیہہ سے چھوٹا ہے and 2 years old than جوید اور سامی 2 سال جوید سے بڑا ہے what is the sum of the age of all the 3 ان تمام کی عمروں کا مجموعہ کیا ہے options دیئے ہوئے ہیں 3N plus 14 3N 14 3N minus 14 correct option find کرنے کے لئے اس کو سول کریں گے مدیہہ کی عمر تھی N years سامی کی عمر ہے مدیہہ کی عمر ہے N years اور سامی چھوٹا ہے مدیہہ سے 6 سال N کیا ہے اس کے مدیہہ کی عمر میں سے منس کر دیں گے 6 مدیہہ کی عمر ہے N اور اس میں سے منس کر دیں گے کیونکہ سامی 6 سال چھوٹا ہے اور جوید سامی یہاں پر ہم لکھیں گے سامی کی عمر سامی کی عمر N minus 6 اور اس میں سے منس کر دیں گے کیوں 2 منس کر دیں گے وہ اس وجہ سے کیونکہ سامی دو سال بڑھا ہے جوید سے تو اگر ہم اس میں سے منس کر دیں 2 تو ہمارے پاس جوید کی عمر آ جائے گی N minus 8 اس کے بعد اس کا ہم نے سام فائنڈ کر دیں گے تمام عمروں کا N یہاں پر اس کے بعد اس کو پلس کریں گے پھر پلس کریں گے جوید کی عمر کو اگر ان تمام کا سام لیں تو مرپاس جو آنسر آئے گا وہ ہوگا 3N پلس 6 اور منس کو اگر ہم پلس کریں تو ہمارے پاس جو آنسر آتا ہے 6 اور منس 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 پلس ان دونوں کو پلس کیا تو آنسر جو آیا 14 اور سائن یہاں پر آپ دیکھنا ہے کہ منس کا لگے گا یا پلس کا جون سا سائن بڑی ویلیو کے ساتھ ہے وہ ہم آنسر میں لگائیں گے یہاں پر بڑی ویلیو کے ساتھ منس ہے تو یہاں پر ہم منس لگائیں گے there are seven more girls than boys in the class اگر جماعت میں ساتھ لڑکیاں زیادہ ہیں لڑکوں سے how many students are girls تو کتنے بچے یا کتنے students یا کتنی students لڑکیاں ہیں options دیا گیا ہیں 15, 17, 20, 23 تو correct option find کرنے کے لیے سٹسول کریں گے اس mcqs کو let first کر لیتے ہیں boys x and girls x plus 7 کیونکہ یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ لڑکیاں ساتھ لڑکیاں زیادہ ہیں لڑکوں سے ان لڑکیوں اور لڑکوں کا جو sum ہے وہ is equal to 27 اس کو 27 کریں گے کیونکہ پوری class یہاں پر girls and boys کو ملا کر 27 students 2x xx کو plus کیا 2x minus 27 minus یہاں پر plus is equal to کے right side پر دوسری طرف minus 7 2x plus is equal to 20 x is equal to 10 20 کو ڈیوائیڈ کیا 2 سے x is equal to 10 boys x کیونکہ boys جو ہم نے let کیے تھے وہ x find x let کیے تھے تو یہ value boys کی ہے کہ boys کی boys جو students ہیں 10 boys students ہیں class میں اور girls کی جو ہم نے let کیا تھا x plus 7 x ہمارے پاس اب ہم نے find کر لیا x تو ہم نے x کی جگہ 10 یہاں پر put کرنا ہے plus 7 is equal to 17 it means 17 girls ہیں class میں تو جو correct option ہوگا وہ ہوگا 17 اس کو ہم bold کر دیتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور مزید ویڈیوز حاصل کرنے کے لئے قریبل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ play test notifications حاصل کر سکیں نیکسٹ ایم سی کیوز ہے 38 a man buys a watch 4 روپیز 500 and sells it 4 روپیز 565 ایک آدمی نے ایک گھڑی کھری دی 500 روپے میں اور اسے 500 روپے میں بھیج دیا find his gain percent اس کا profit find کریں percent میں options options دے گئے ہیں 12% 13% 14% 15% correct option find کرنے کے لئے ہم اس mcqs کو solve کریں گے solution ہے cost price جس میں اس آدمی نے گھڑی کھری دی وہ 500 روپے 500 اور sell price جس میں اس نے بیچی 565 profit ہم اس طرح find کریں گے ہم 565 میں سے minus کر دیں گے 500 کا تو answer آ جائے گا 65 اس نے 500 روپے profit منافع کمایا percentage profit ہم اس طرح find کر سکتے ہیں میں نے آپ پر فورمول دیا percentage profit find کرنے profit multiply by 100 divided by cost price یہاں پر اگر آپ پرسنٹیج loss find کرنا ہے is equal to یہاں پر loss لکھ دیں گے multiply by 100 divided by cost price یہاں پر ہم نے percentage profit find کرنا تھے یہاں پر میں نے اس وجہ سے یہاں پر profit لکھا ہے profit 65 multiply by 100 divided by 500 00 سے cancel out اور 65 divided by 5 65 کو divide کے 5 سے تو answer آتا ہے 13 percentage correct option ہے 13 next mcq 39 which of the following numbers gives 260 when added square root of the number to its own square جب جب ان کی اپنے مربع میں مربع کی جر شامل کی جاتی ہے تو مندرجہ زائل میں سے درجہ زائل میں سے مندرجہ زائل میں سے کون سا number 260 دیتا ہے options 15 16 18 20 تو correct option ہے اس کا 16 وہ اس وجہ سے 4 کو ملٹیپلائے کریں 4 سے تو ہمارے پاس جو آنسر آتا ہے 16 تو ہم نے اس کے مربع اور اگر ہم 16 کو 16 سے ملٹیپلائے کریں تو ہمارے پاس جو آنسر آتا ہے وہ ہوتا ہے 256 256 میں اس کے مربع یہ پر جس طرح بتا کہ when added square root of the number to its own square اس کے اپنے square میں added square root of the number اس کے مربع کی جڑ شامل کی جاتی ہے یعنی اس کا مربع کے جڑ when added square root of the number تو یہ پر ہم 4 add کریں گے تو ہمارے پاس جو آنسر آئے گا وہ ہو گا 260 next mcqs ہے the average of first 50 odd natural number is ost کیا ہے 50 پہلے odd natural number کی تو options دے گئے ہیں 50 25 100 250 تو correct option ہم اس طرح find کریں گے کہ first 50 odd natural number ہوں کے order number 1 3 5 7 1 ہم یہاں پر average find کرنے لگ ہے اس کی 1 plus 3 plus 5 5 plus then swan اور اس کے بعد 99 first 50 odd natural number 99 ہے 1 3 5 2 99 جو 50 پہلے natural number ہے 1 to 99 ہے first odd number اس کو divide کر دینا ہم نے total numbers جتنے بھی number ہیں 50 numbers ہیں تو اس کو divide کر دیں گے 50 کے ساتھ اب دیکھئے 1 plus 3 plus 5 99 اگر ہم ان کو پلس کریں ان کا مجموعہ نہیں تو ہمارے پاس جو answer آئے گا 2 5 یعنی کہ 25 100 ہمارا answer آئے گا اس کو divide کر دیں 5 50 کے ساتھ تو اگر 250 کو divide کریں 50 کے ساتھ تو ہمارے پاس جو answer آئے گا وہ ہو گا 50 تو it means جو ہمارا correct option ہے وہ ہے 50 ہم نے اس mc کی اس میں پہلے 50 ڈ natural number لی ہے وہ 1 3 5 اور ان کو plus کیا تو ہمارے پاس answer آیا جو answer آیا وہ 2500 اس کو divide کیا 50 total number کے ساتھ 50 number تھے ان کو divide کیا average find کر رہے ہیں ہم یہا ساتھ تو ہمارے پاس جو answer آئے گو وہ 50 ہوگا تو آئی ہوپ آپ کو mcq سمجھ میں آگیا ہوگا